اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم ہمارے کیچنے میں بننے جارہے ہیں مزیدار سا رشن شرٹ اس کی بہت ہی مزیدار سی منورتی رسپی کو شیئر کریں گے جو دافتوں کی شان ہے اس سے پہلے آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کر رہا ہے بیل آئپن کو ہٹ کر دینا تاکہ میری ہر اینالی رسپی آپ کو ملیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک بول میں ہاف کپ مایونیت شامل کریں گے ایک کپ کریم شامل کریں گے شکر پی سی بھی ہونی چاہیے 3 ٹیپ سپون ایٹ کروں گی ابھی میں نے 2 ٹیپ سپون ایٹ کی ہے نمک ایٹ کر رہے ہیں 1 ٹی سپون 1 فورد ٹی سپون کالی میرچ ایٹ کریں گے جس سے مکس کر لیں گے بہت ہی مزیدار منفرچ سی سیلیڈ ہے مزید میں ایک ٹیپ سپون ایٹ کر دی شکر کا ایٹ کریں گے ایپل کا باری کیوپ میں کٹنگ کیا ہوئے بائیڈ مٹر ایٹ کریں گے بائیڈ گاجر ایٹ کریں گے بائیڈ آلو ایٹ کریں گے اور پائن ایپل ایٹ کریں گے بہت ہی مزیدار سا ہی سیلیڈ ہے اور دافتوں میں بہت ہی مشوق سے نہ سی بنایا جاتا ہے بلکہ کھایا بھی جاتا ہے جس سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر تھوڑ سی انگور ہے وہ بھی ایٹ کر لیتے ہیں جسے مکس کر لیں گے یہ ہماری مزیدار سی جو رشین سیلیڈ ہے ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے اس کو میں چیری سے سجا رہی ہوں جب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 اسلام علیکم آج ہمارے کی جمعید بننے جانل ہے مزیدار سا چلی چکن جس کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی آپ کے شیئر کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن پریس لیا تھا تقریباً ون کیجئے جس کو کیوب میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو لمبائی میں کٹ کر سکتے ہیں جنجن گارلی کا پیسٹ آٹ کریں گے دو سے ڈھائی ٹیبل سپون ہے اور بھر بھر کے میں نے ایڈ کی ہیں ساتھ ہی نمک شامل کر دیں گے اپنے ون ٹی سپون ایڈ کریں آپ نے اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ایڈ جس کر لینا ہے کالی مرچ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے پیپریکا پوڈ ہے یہ آپشنل ہے لیکن یہ اس میں سے بہت اچھا فلیور آئے گا فلیور فل کر دیں گے وینگر ڈالیں گے ون ٹی سپون وینگر سے یاد آئے کہ اس کو واش کرنے سے پہلے بھی اگر آپ چکن کو وینگر لگا کے چھوڑ دیں تو بہت اچھا رزلٹ آئے گا اچھا یہ اس کو ہم میدہ اور کون فلائر لگا کے انڈا لگا کے بھی فرائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں میں صرف انڈا ڈالوں گی اور تھوڑا سا کون فلائر ڈالوں گی نیکس ریسپی بھی میں اس طرح بناوں گے انشاءاللہ اس طرح پوری میدے میں کوٹ کر کے لیکن مجھے فی الحال اس کو اس طرح نہیں بنانا وہ بھی بنتا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ میں بنا کر ریسپی شیئر کروں گے آپ کے ساتھ دیکھیں کتا ہے تھوڑا سا میں اپر ڈسٹ کر دیا ہے کون فلائر کو اس کو مکس کر لیتے ہیں اس کو ہم جھوڑ دیں گے بنار کے لیے یہاں پہ ایک سوس تیار کرتے ہیں ڈیٹ کا پانی لیں گے وینگر ایٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون سویا سوس ایٹ کریں گے بھر بھر کے ڈالیے تقریباً دو سے ڈھائی ٹیبل سپون ایٹ کر دیئے بھی چیری سوس ایٹ کیے تھوڑا سپائسی بھی تو بنانے اور اس میں ایٹ کریں گے کیچپ کیچپ ہی تقریباً میں نے چار ٹیبل سپون ایٹ کر دیئے بہت اچھا فلیور اگر آپ کی کیچپ میں تھوڑا سا سرکھا زیادہ تو کم ایٹ کیجئے گا اچھے سے مکس کر دیتے ہیں یہ ہماری سوس ریڈیس کو سایٹ پہ لگ دیں گے یہاں پہ ایک پین میں میں نے اوائل لیا اوائل کو جس سے گرم کر لیں گے اور جو ہم نے چکن میرینیشن کے لئے رکھی تھی اس کو ہم فرائی ہونے کے لیے ڈال دیں گے اس کو اتنا اچھے سے فرائی کرنے اچھے سے سے گولڈن ٹولن کلر آجائے دیکھیں کوٹنگ میں نے ہارڈ نہیں کیا یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا جیسی یہ فرائی ہوتا ہے تو میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا ہوت ہمارا جوسی چکن فرائی ہوا ہے یہ دیکھیں کرسپی بیری ہوا اور جوسی سا ہے تو چلتے ہیں تیسرے سٹیپ کی طرف یہاں پہ میں نے کڑائی لے لیے اور اس میں اوائل ڈال دی اور اچھے سے گرم کر لیں گے اس سٹیپ کو شروع کرنے سے پہلے ہاں پہ میں نے ساوس نکال لی ہے اس میں ہم کول فلار ایڈ کریں گے تیسرے سٹیپ میں سمجھیں اس طرح کٹنگ کر لینا ہے پیاس کو اپنی کیوب میں کٹ کرنا ہے یہاں پہ ہری پیاس ہے ہر اپارٹ میں نے کٹنگ کی ہے اور ہائٹ پارٹ الہ کٹنگ کی ہے یہاں پہ ہری مرچیں ہیں تقریباً پانچ سے چھے ہیں جن کو میں نے سٹائل سے کٹ کی ہے لمبی سیشے میں کٹ کی ہے اور شملہ مرچیں کیوب میں کٹی گئی کڑاہی گرم ہو چکی ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے شملہ مرچ جو پیوب میں کٹی تھی وہ ایڈ کر دیا پیاس تقریباً دو ایڈ کر دیا ایک سیڈیٹ کا پھری پیاس ہے ان سب تیز آنچ پہ ہم فرائی کریں گے سبزیوں کرنچہ رہنا چاہیے تھوڑے فرائی کرنے کے بعد ہم نے یہ چکن جو فرائی تھی وہ بھی ایڈ کر دیا اور آنچ ہم نے ہائی رکھی ہے اب سوس ایڈ کریں گے سوس میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں سے ہاف کپ نے نکال لیا تھا اس کو کچھ دیر پکائیں گے پیپرکا پورڈر 1 ٹی سپون میں ہاف ٹی سپون ایڈ کیا اور ہاف ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا فوڈ کلر بھی چاہیے ایڈ کر لیں اس میں ہم سب سینڈ میں ایڈ کر دیں گے تاکہ سوس گاڑی سی ہو جائے گریوی ہو جائے ایک کپ سوس بنایئے ہاف کپ میں آپ کھون فلاور ایڈ کر لیجئے ہماری چلی چکنیں سرف کرتے ہیں اس کا ٹیکچر دکھائیں اس کا ٹیکچر ہے آپ کو چاول کے ساتھ سرف کریں گے کسی دعوت میں رکھیں گے بہت اچھی ریسپی اور بہت مزا آنے بار ہے سب سینڈ میں ہم اس کے پر ہری پیاس کے جو ایڈ کریں گے اس کو میں نے تل سے سجا دیا ہماری بہتری چکن چلی کی ریسپی رہی ہے اگر میری ریسپی اچھے لگے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے مزیدار چکن بادامی کورما ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن کو واش کر لیا تقریباً ڈیڑھ کلو چکن ہے ہری مرچ اور پادام کا پیس ڈالیں گے سب سے پہلے ہم لیمن جوس ایڈ کر دیتے ہیں ہمیں چکن کو میری نٹ کرنے 2 ڈائی ٹیپل سپون ایڈ کر دیں جنجن گالی کا پیسٹ اچھے سے زیادہ میں ایڈ کر دیں بھر بھر کھوک تاکہ اس میں مکس ہو جائے اس میں سمیل ختم جائے باقی مسائلیں ایڈ کر لیتے ہیں لال مرچ کٹی بھی شامل کریں گے 1 ڈیڑھ ٹیپل سپون کٹاوا زیرہ 1 ڈیڑھ ٹیپل سپون 2 ڈیڑھ ٹیپل سپون کٹاوا دھنی نمک کالی مرچ کالی مرچ اور فلیور پاکستان والی مرچ کافی تکھی ہیں کالی مرچ ہم زیادہ اٹھ کر دیں پیسٹ اٹھ کریں گے بادام اور ہری مرچ کاجو بھی ڈال لیں اور دودھ کے ساتھ اس کو پیس لیں چار سے پانچ پیاس لیں ایک سے ڈیٹ کپ آئل ہے پیاس کو اپنے اٹھ کر دیں اور اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے زیادہ فرائی نہیں کرنا اب ہم اس میں اٹھ کریں کہ ہمارے پاس ادھر کالی مرچ ہیں بیس عدد ہیں لونگ ہیں تقریباً دس سے بارہ عدد ہیں جیفل جاویدری کا پوڈر میں نے مردردر ایسا کوٹ لیا وہ آپ کو نظری آ رہا ہوگا وہ کتنا ہے وہ بھی میں نے مینجن کر دیا اور آپ کو دیکھنے میں پتا چل ہوئے کتنا ہے اس کو اٹھ کر کے ہر ساتھ فرائی کر لیتے ہیں اٹھ کریں تو بہت ہی اچھا ریزلٹ آئے گا اور زیادہ اچھی خوشبو آئے گی اچھے چیز کی بھنائی سٹارٹ کر دیتے ہیں کچھن میں اچھی خوشبو پھیرے گی مسالوں کو ہم اٹھ کر لیا ہے ہم چکن جو ہم نے مرینیٹ کی تھی وہ اٹھ کر لیتے ہیں اگر آپ نے اوور نائٹ اس کو مرینیٹ کر کے رکھا ہوئے تو کیا ہی بات ہے زبردست ہم اس کو اتنا فرائی کریں گے میڈیم آج بھی آپ نے اتنا فرائی کرنے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے بہت ہی مزیدار ریسپی بہت ہی اچھی اور جب آپ ایک بر بنائیں گے دوسری بر بھی آپ کا بنانے کو جی چاہے گا دعوت ہونی ریسپی ہے اچھی سے اس کو فرائی کرنے بلکل سے کلر چینج ہو جائے تھوڑتے میں اس کو ڈھک دیا تھا یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا اور اس بھی اس کا اوپر آگیا اب ہم دہیں آٹ کر دیں گے ڈیٹ کپ دہیں آٹ کی ہے اس کو اچھے سے پھینٹ لیجئے اگر پھینٹے پہلیے تو اس کا اچھا رلنہ ہائے گا کون میں شکل ہی نہیں ہے جیسی ہمیں چاہئے ناپ کرنے کے بعد میں نے میشرنگ کپ سے ڈالیا ہے میں میشرنگ کپ سے زیادہ کوکنگ کرتی ہوں مجھے آسانی رہتی ہے گھر میں بھی نورمن میں زیادہ میشرنگ کپ ہی ڈالیں گے یہ آپ نے گریویی کرجس کرنے کی ڈال دینا ہے آپ زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں تھوڑی سی کالی میں میں نے لیشی تھوڑی سی اور ایٹ کر دی تھوڑی سی اچھی اور پشبو آئے اب اس کو ہم ڈھک کے پکائیں گے کیونکہ ہم نے سارے مسالے ڈال دی ہیں چکرن ہمارا بھون چکا ہے بس ہمیں لازمیسی گریبی چاہیے کتنی چاہیے دیکھیں اس کی شکل کتنی اچھی آگئی ہے اگر ثابت اللہ اچھی ہوگی تو وہ سامنے نظر آئے گی اچھی لگے گی میرے پاس پارڈر فارم ہی تھی میں نے وہ یوز کر لی آپ ثابت یوز کر لیں تو زیادہ اچھا ہے سیمپل سے مسالوں کو زیادہ ہمارے مزیدار سا مادامی کورمل ایڈی ہے اس کی رسپی بہت ہی مزیدار ہے اور اس کا ٹیکچر میں آپ کو چیک کرواتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو زیادہ ڈائے کر لیں نان کے ساتھ سرف کرنا ہے اور ایسی طرح کی قریبی ہو دیکھیں ہمارے جو کورم ہے ہمارے مزیدار سا چکن میدامی کورم ہے اس کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کی ریسپی اچھی ہے آپ کو لگے تو لائک کیجئے کمیڈی کیجئے شیئر کیجئے تھنکس باروچک ملتے ہیں نیکس ریسپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ہمارے مزیدار سا لوٹس کےک اس میں لائکانے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تینہ داد انڈے لیں گے جو روم ٹمپریچر پر ہیں ان کو بیٹ کر لیں گے یہاں تک کہ یہ غالی میں ڈبا لیں گے بیٹ کرنے کے بعد اس میں اٹھ کریں گے شکر اٹھ کریں گے ون فورت کپ اور ملتے پٹر اٹھ کریں گے اور میدہ اٹھ کریں گے 75 گرام تقریبا ون فورت کپ اور ون ٹی سپون اس میں جائے گا بیکنگ پڑر اس کو چھان کے اور ہلکی آج سے اس کو مکس کر لیں گے مولڈ کو پہلے سے آئلیاں بٹر لگا کے رکھیں گے اس کے اندر اس سارے بیٹر کو ڈال دیں گے اس کو پتیلے میں بیک کریں تقریباً آدھے گھنٹے میں یہ بیک ہو چکا ہے اور اس کو باہر نکال کے تھنڈا ہونے لگ دیں گے تک یہ تھنڈا ہوگا اسے کاؤنٹر میں رکھ دیتے ہیں کہ یہ تھنڈا ہو جائے ایک کب دود ہے اس میں ٹو ٹی با سپون شیگر ڈالنے کے بعد بسک آف کریں گے ٹو ٹی با سپون اچھے سے مکس کر لیں گے کیک کو سوک کریں گے آپ چاہیں تو اس کے اندر کنڈینس ملک بھی آٹ کر سکتے ہیں اور کریم بھی آٹ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے تھنڈا کریں گے فریج میں رکھ دیں گے اور کریم میں ٹو ٹی بل سپون شیگر اٹ کر کے اسے بسک آف کریں گے کریم بھی آٹ کر لیں گے کریم خوب تھنڈ ہونے چاہیے تاکہ اس کو ہم بیٹ کریں تو آسانی سے بیٹ ہو جائے لوٹس بسکریٹ اٹ کریں گے فائز ٹی بل سپون ہے کریم کو بیٹ کرنے کے بعد یہ سکتے ہیں کریم کی لئے لگائیں گے کچھ سٹ کر لیں گے کرنے کے بعد ٹاپنگ ٹاوٹو کی بیٹ کریں گے کورنرز کو فل کرنے کے بعد ٹاپنگ تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں ہر سائیڈ پر یہاں پر اکھروٹ لگا دیئے ٹاپنگ کے لیے ٹاپنگ کے لیے ٹاپنگ سے دو ٹیب سپون مکھل لیے بسک آف کریم ڈالیں گے اس میں ایک منٹ کے لیے مایکروویر میں گرم کر لیں گے یہ اچھے سے شائنی ملٹ ہو جائے گا اور رنی ہو جائے گا سکوش سے پھیلا دیں گے بسکٹ ٹاپ پر رکھ دی اور ہمارا لڈالٹس بسکٹ کیک تیار ہو گیا ہے مزیدار سی ریسپی اچھی لیکن تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا شیئر کیجئے گا تینکس پور واشنگ ملتے ہیں نیکس ریسپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی اسلام علیکم و علیکم ٹو مائے چینل آج ہمارے کیچن میں بننے جارے ہیں مزیدار سے سڑکا رائس یہ اس کی ویگنرز کے لیے جبکہ آج میری کیچن میں بننے ہیں چکن چیڑی تو میں اس کے ساتھ ان چامل کو سرف کروں گی ہم نے اویل ڈال دیا ہے پیاس ہم نے رفلی کٹ لیا ہے ایک پیاس کٹ لیا ہے دو کٹ لیا ہے چھے کپ میرے پاس چاولوں کے ہیں تو میں چھے ٹی سپونڈ ڈال رہی ہوں نمک کے اور چھے کپ میں نے پانی ڈال دیا ہے چاولوں کو میں نے بھگو دیا تھا چاولوں کو اپنے کم بھگوئے تو آپ پانی زیادہ ایٹ کریں گے اگر آپ بھگنے رہیں تو چاولوں کو ایٹ کر لیتے ہیں چاولوں کے ساتھ بھی چاہے گا تھوڑا سا پانی چاولوں کے ساتھ بھی چاہے گا تقریباً ہاف کپ سے ہاف یا پونہ کپ ہوگا ٹھیک ہے اب میں اس کو تیز آنٹ میں بلکل بھی نہیں بنانا میڈیم آنچونی چاہیے اسے تھوڑی کم اچھے سے مکس کر دیں گے اس کو ڈھکے رکھیں گے اس کو ڈھک دیتے ہیں کہ چاولوں کو اوبال آجائے چاولوں کو اوبال لیں کے بعد آپ اس طرح پیاس فرائی کر کے تو تھوڑکا دے سکتے ہیں آپ کی چوئیس ہے میں ایسی بناتی ہوں میں ایسی بنائیں دیکھیں اس کو اوبال آرہا ہے اس ٹائم پر آپ نے اس کا نمک چیک کر لینا ہے اگر نمک کا لیول صحیح ہے تھوڑا سا صحیح اچھا ہونا چاہیے کہ آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا زیادہ ہے پھر ایجسٹ ہوں گے اگر آپ کو لگے کم ہے تو پھر پھیکے چاول بنیں گے تو یہ بھی سیکنڈ ٹائم دے گے دیکھیں چاول ہمارے پھول چکے اچھے سے بنکے ریڈی ہو گئے تھوڑا تھوڑا نیچے پانی ہے ہلکا سا اب اس کو دم لگا دیتے ہیں اسی دن کسی صاف سے کپڑے کو آپ نے ڈھکن پھلے پیٹھ کے دم لگ دینا ہے دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کی سٹیم اس کے کورنر سے ہر جا کا سنکلنا شروع ہوگی تو دم ریڈی ہو چکا ہے پھر آپ نے اس سے کھول بھاپ بن گئی ہے ہمارے چاول ہیں وہ تیار ہو چکے قریب سے بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے چاول ریڈی ہیں یہ بگنٹس کے لیے میں نے ریسپی بنائیں دی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی تو شیئر کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہم سارف کریں اور اپنے اپنے چکن چلی ریس اپنے بہت ہی ریسپی اپنے چینلی ریسپی اپنے چینل پر یہ بہت بہت جو سارف کریں گے اور ہری پیاز کی جو اینڈ سے مومن نے کٹ کے رکھیں وائٹ اور گرین کا کمبینیشن بہت اچھا لگے گا یہ ڈال کے ہم سرف کریں گے موسیقی